بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فضان رزوی ہوں اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امریکہ نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خطرے کے پیش نظر یا پھر یوں کہہ لیں کہ روس کے یوکرین پر حملے کے خطرے کے پیش نظر فوجیں روانہ کر دی ہیں امریکہ کے جانب سے کچھ سیٹلائٹ ایمیجز بھی جاری کیے گئے ہیں اور انہیں جواز بنا کر امریکہ نے فوجیں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ کے اس فیصلے پر روس یوکرین اور نیٹو ممالک کا رد عمل سامنے آ چکا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور امریکہ کے اس فیصلے میں ایک میجر تبدیلی بھی ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ روز گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا جس طرح ولادہ میر پتن کا ایک ماہ کے اندر پہلی مرتبہ میڈیا نمائندوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا اور جس انداز سے ولادہ میر پتن نے یوکرین روس کی ٹینشنز اور امریکہ اور نیٹو کے کردار کو چار جملوں میں سمیٹا اس سے لگ یہی رہا تھا کہ برطانی اور امریکہ کی جانب سے اس طرح کا رد عمل تو سامنے آئے گا کیونکہ ولادہ میر پتن نے بات کی ڈپلومیٹک چینلز کی ولادہ میر پتن نے بات کی اپنے جو مطالبات ہیں ان کی اور ولادہ میر پتن نے اس امید کا اظہار کیا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ باتچیت کے ذریعے ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے باتچیت کی ٹیبل پر یہ معاملات یہ ٹینشنز حل کی جا سکتی ہیں برطانیہ کے وزیر آدم بورس جونسن نے جس طرح کی گفتگو کیو میں کھڑے ہو کر کی ایسے ہی رد عمل کا ایسے ہی رد عمل کی توقع امریکہ سے بھی کی جا رہی تھی اور امریکہ کی جانب سے گزشتہ رات ہی فیصلہ سامنے آ گیا کہ اس سے پہلے کہ باتچیت کے ذریعے یوکرین اور رشیا یہ معاملات سالف کر لیں اس سے قبل ہی ہم انہیں جنگ کی جانب زبردستی دھکیلتے ہیں امریکہ کی جانب سے پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے گزشتہ رات امریکہ کا فیصلہ شیئر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ پچاسی سو آٹھ ہزار پانچ سو جو ٹروپس امریکہ نے ریڈی کر کے رکھے ہوئے تھے یوکرین بھیجنے کے لیے انہیں ان میں سے تین ہزار کو بھیج دیا گیا ہے ایسٹرن یورپ کی جانب جان کربی نے فیصلہ کس طرح سنائے یہ سنیے اس کے بعد بات کرتے ہیں این سنیappedے ہیں پیچے سوائے چیز سوائے کروشتر spoilعمل ی امیدنی ڈیو Mile Magic زیر میں دا thi accomp MAY wilderness ابii سنی کار کب تک یا منا میرے گا آپ ادا لہرắng وقت جان گربی کے اپنے گفتگو سنے جنہوں نے یہ بتایا کہ پچاسی سو ٹروپس میں سے تین ہزار کو رومینیا جرمنی سے بھیجا ہے اور پھر رومینیا بھیجا گیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایسٹرن یورپ یہ ٹروپس امریکہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں حالانکہ یہ جو پچاسی سو ٹروپس امریکہ نے ریزرف کر کے ریڈی ٹو گو رکھے ہوئے تھے یوکرین کے لیے لیکن امریکہ کی جانب سے ان ٹروپس کو یوکرین نہیں بلکہ ایسٹرن یورپ کیوں بھیجا گیا اور کیا رشیہ کے حملے کے کچھ ثبوت امریکہ کے پاس ہیں کہ سوال جان کربی سے جب کیا گیا تو جان کربی نے اس کا کیا جواب دیا یہ سنی ہے میجر شفٹ ہے امریکہ کے اس فیصلے میں کیونکہ امریکہ نے یوکرین بھیجنے کے بجائے دیگر جو نیٹو ممالک ہیں برطانیہ ہے دیگر نیٹو کنٹریز وہ یوکرین کو فوجی امداد بھیجنے ہیں لیکن امریکہ کے جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ وہ ایسٹرن یورپ میں اپنے ٹروپس کو ڈپلائے کر رہا ہے نہ کہ یوکرین کیونکہ یوکرین کے پریزیڈنٹ یوکرین کے صدر ولاد مہر زیلینسکی نے اپنی پریس کونفرنس کے دوران جس طرح کی باتیں برطانیہ اور امریکہ کو مخاطب کر کے کی تھی شاید وہ بات جو ہے جو بائیڈن کو بری لگ گئی اور جو بائیڈن اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کا مقصد یوکرین کو بچانا بلکل بھی نہیں ہے یوکرین اور رشیا کا کانفلکت بلکل بھی نہیں ہے بلکہ امریکہ اور نیٹو ممالک کے کچھ اپنے مقاصد ہیں کچھ اپنے مفادات ہیں جس کی وجہ سے یوکرین کو ایک کندے کی طرح استعمال کیا جارہا تھا امریکہ اور نیٹو ممالک کے جانب سے اس خدشے کا اظہار ولاد مہر زیلینسکی نے اپنی پریس کونفرنس میں کن الفاظ میں کیا تھا یہ سننے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ روس اور یوکرین کا رد عمل امریکہ کے اس فیصلے پر وہ شیئر کرتا ہوں یہیں سانی طرح سکسنے ممالک کے بعد میں ملتا ہے یہاں çok توری controversial نہیں خلف ڈüllہیں ہے یہ سانی طرح چےمیں محمد ہے زیلینسکی نے بتا دیا تھا کہ امریکہ کو اور یوکرین کی کوئی فکر نہیں ہے اگر امریکہ کو یوکرین کی فکر ہوتی تو امریکہ ابھی سے روس پر سینکشنز یا روس کے خلاف کوئی اقدامات اٹھا لیتا ہے امریکہ کو فکر ہے یورپین یونین کی یا نیٹو ممالک کی اس لیے امریکہ انتظار کر رہا ہے کہ روس یوکرین پر حملہ کرے اور اگر وہ آگے بڑھنے لگے تو پھر وہاں پر امریکہ نے اپنے ٹروپس بجوا دی ہیں تو ولاد میر زیلینسکی نے اپنے عوام کو بتا دیا تھا کہ امریکہ اور نیٹو ممالک بلکل بھی ہمارے ساتھ سنسیر نہیں ہیں اور امریکہ کے فیصلے سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ امریکہ نے جو ڈراما رچایا تھا اس کا اصل مقصد تھا کیا اب امریکہ کے جانب سے کچھ سیٹلائٹ ایمیجز بھی جاری کیے گئے ہیں بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہو گئے یہ ایک پرائیوٹ امریکی کمپنی ہے جس کی جانب سے یہ سیٹلائٹ کمپنی یہ سیٹلائٹ ایمیجز اس نے جاری کیا ہے جو کہ متعدد جو اخبارات ہیں امریکہ کے انٹرنیشنل اخبارات ان میں یہ ایمیجز رپورٹ کر کے یہ بتایا گیا ہے بیفور اور آفٹر یعنی کہ سیپٹمبر اکٹوبر نومبر میں کیا ڈپلائیمنٹ تھی رشیان ٹروپس کی یوکرین کے بارڈر پر اور اس وقت رشیہ کے کتنے ٹروپس یوکرین کے بارڈر پر موجود ہیں متعدد تصویر جاری کی گئیں اس کمپنی کی جانب سے جو کہ میڈیا نے رپورٹ بھی کی اور اس میں یہ دکھایا گیا کہ نہ صرف یوکرین کے بارڈر بلکہ بیلروس اور کریمیا میں بھی روس اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھاتا جا رہا ہے اور ایمیجز کے ذریعے یہ دکھایا گیا کہ یوکرین کو روس چاروں طرف سے گھیر چکا ہے جان گربی نے اس خطرے کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم جو ہے ریڈی ہو رہے ہیں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے جنگ کو ہوا دینے کا بس ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کیونکہ روس کی جو پوزیشنز ہیں جو کہ انٹیلیجنس رپورٹس اور اس طرح کی رپورٹس کے ذریعے باہر آ رہی ہیں تو وہ واضح کر رہی ہیں کہ روس یوکرین پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے اس لیے ہم نے یہ ٹروپس بھیجوائے ہیں ایسٹرن یورپ کی طرف اب روس کا کیا رد عمل سامنے آیا روس نے امریکہ کے اس فیصلے کو ڈسٹرکٹیو قرار دیا روس نے کہا یہ فیصلہ جو ہے امریکہ کا یہ ڈسٹرکٹیو ہے اس سے معاملات اس سے ٹینشنز مزید بڑھیں گے اور امریکہ چاہتا بھی یہی ہے کہ ٹینشنز مزید بڑھیں اور یوکرین اور روس نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ کی جانب چلے جائیں یوکرین کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا بورڈر پر رشیہ کے ٹروپس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس طرح کی کوئی ڈپلائمنٹ اس طرح کی کوئی حرکت اور رشیہ کے ٹروپس اتنے زیادہ ہمیں نہیں لگ رہے کہ وہ یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے کافی ہوں اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ روس کی ڈپلائمنٹس جو بیلاروس میں یا کریمیا میں یا پھر یوکرین کے بورڈر پر ہیں وہ یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے روس تیاری کر رہا ہے یعنی کہ یوکرین نے بھی ڈنائے کر دیا اور رشیا نے بھی مضمت کی امریکہ کے اس فیصلے کی لیکن جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں ان سے جب صحافی نے پوچھا کہ آپ کیوں سیچویشن کو خراب کر رہے ہیں کیوں امریکہ کی جانب سے ٹروپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا جس پر امریکی ریپبلیکنز ڈیموکریٹس بھی تنقید کر رہے ہیں کہ ابھی جو افغانستان سے مار پڑی تھی وہ تو بھولے نہیں اور پھر ایک خام خواہ میں ایک تنازع کو مزید اس میں پینک کریئٹ کرنے کے لیے ہائپ کریئٹ کرنے کے لیے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے جانب سے یہ فیصلہ کیوں کیا گیا تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے اس سوال کا کیا جواب دیا یہ سنی اس کے بعد بات کرتے ہیں look i don't think anyone here is going to be surprised by the reaction you've noted of the russian federation i mean this is literally their playbook to turn the reality upside down in disinformation in propaganda seeking to portray ukraine as the aggressor the russians then took it one step further manufactured سٹیٹ دپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ روس چیزوں کو غلط روخ میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ہم نے یہ فوجی اس لیے نہیں بھیجے کہ پینک کریئیٹ کریں گے تینشنز میں اضافہ ہو بلکہ ہم نے یہ فوجی اس لیے بھیجے ہیں کیونکہ روس ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ روس یوکرین پر حملہ کرنے والا ہے اس لیے ہم نے فوجیں جو ہیں وہ ایسٹرن یورپ میں لگا دی ہیں کہ کسی بھی ایسی صورتحال کے پیش نظر امریکہ جو ہے سویفٹ اور فوری ایکشن لے سکے اب امریکہ کے یہ جو اقدامات ہیں یا یہ جو فیصلہ ہے انہیں امریکیوں کی جانب سے اس فیصلے کو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی جانب سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نیٹو کے جانب سے ویلکم کیا گیا امریکہ کے فیصلے کو لیکن امریکہ کے فیصلہ آنے والے دنوں میں ٹینشنز میں مزید اضافہ کرے گا اور امریکہ کا یہ فیصلہ اس نے روس کو ایک میسج بھی دیا ہے ایک میسج تو یوکرین کو دیا ہے کہ یوکرین ہمیں ایکچولی آپ کی کوئی فکر نہیں اور آپ پریس کونفرنس میں بلکل درست فرما رہے تھے اس لیے ایسٹرن یورپ میں امریکہ نے اپنے ٹروپس کو ڈیپلائی کیا اور دوسرا میسج امریکہ نے دیا ہے رشیہ کو رشیہ کے جو دو مطالبات تھے جن میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ نیٹو افواج کو روس کی سراؤنڈنگ سے پیچھے ہٹایا جائے اور دوسرا مطالبہ تھا کہ یوکرین کبھی بھی نیٹو کا حصہ نہ بنے تو پہلے مطالبے پر امریکہ نے لچک دکھائی تھی لیکن روس کی جانب سے اتراز کیا گیا تھا کہ دوسرے مطالبے پر امریکہ نے لچک نہیں دکھائی تو اب امریکہ نے اس فیصلے سے روس کو یہ بتایا ہے کہ پہلا فیصلہ بھی ہم واپس لیتے ہیں روس کی سراؤنڈنگز میں یہ جو ڈیپلائمنٹ ہے امریکی ٹروپس کی نیٹو ٹروپس کی اس سے یہ ثابت ہوا کہ امریکہ نے روس کے دونوں مطالبات کو مسترد کر دیا ہے یعنی نیٹو کے ڈیپلائمنٹ بھی ہے رشیہ کے اطراف میں اور رشیہ نے جو مطالبہ کیا تھا کہ یوکرین نیٹو کا حصہ کبھی نہ بنے اس پر بھی امریکی افیشلز بارہا متعدد سٹیٹمنٹس جاری کر چکے ہیں کہ یہ جو مطالبہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے اب امریکہ کے فوجیں بھیجنے کے اس فیصلے پر حالات کس جانب جاتے ہیں ان پر نظر رکھیں گے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ